تو آپ بتائیں کہ گرم پانی ہم لے کے آئے تھے اور ہمارے گرم پانی پر گبزہ ہو گیا ہے دوستو یہ ہے وہ ہمارے بھائی جو گرم پانی پر چٹ پڑ گبزہ کرتے ہیں دیکھیں جی فور ایکشن لیا ہے میں نے نہا بھی لیا ہے ابھی بھائی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا اٹھوں گا اب مجھے نہانا پڑے گا ایسے تو کام نہیں ہوتا جدی جدی نہا ہوا ایسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی ہم یہاں پر ہوتل ہے نا وہاں سے ہم نے کھانا کھایا کھڑکی میں سے دیکھا ہے کہ پیچھے لنڈا اوزار لگا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کے وزر کیا جائے تو ہمیں کافی سارے شوز یہ پسند آگئے ہیں یہ پسند آگئے ہیں یہ نکلوائے ہیں انشاءاللہ بعد میں ریڈ شیٹ کرتے ہیں امید ہے کہ ہمیں سستے مل جائیں گے اور زیادہ بچوں کے ہی ہیں بڑوں کے کم مل رہے ہیں لیکن بچوں کے ہم لے جائیں گے ایک دو تین چار چار پیئر میں نے نکالے ہیں ایک اور دو دو پیئر مکرم بھائی کی ہیں ایک پیئر ہمیں اور چاہیے اس سائز کا تقریباً چھپیس سائز ہے تو انہوں نے کہا کہ مدسر بھائی آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے آپ پہچان لیتے ہیں تو آپ جو ہیں ایک اور پیئر ڈھونڈ کر رہے ہیں تو ابھی ڈھونڈتے ہیں ان میں سے یہ بھی دیلے بھائی یہ ایک اور پیئر مل گیا اس کا پیئر اب بنانا باقی ہے پھر انڈی سائیڈ ہو گیا ہوڑے ہو گئے ہیں اس میں کپڑے شپڑے تو انہیں ہوئے ہوتے ہیں تین پیئر لیا ہے مکرم بھائی نے پیئنے چار پیئر میں نے لیا ہے چار ہی میرے بچے ہیں اسے میں نے پیگ کروا گئی ہوں یہ 3 جوڑے کات хر پین کا چھوڑو ایک ہی دیلے میں کہ حساب کردیا ہے نہیں ٹھیک جوڑے کا کیا کتنے میں ڈالایا ہے چھار ساڑھے چھار دین Pawت کو کتنوں کا supervisor مالکہ نام ہمارڈ مالکہ کچھ ساری تین سو کرو کیونکہ workers ہمارے سائز کا مل جائے لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس میں کپڑے تن تن کے نا شوز ہی ٹیڑے کر دی ہوئے تو پڑے پڑے عجیب لگتے ہیں لیکن اگر کوئی پسند آ جائے تو اسے پہنا جائے نا تو پیارے لگیں گے ایک سائز بہت 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 بڑے ہیں یہ دیکھیں جی برینڈ کے نکلے ہیں ابھی مزید دکانیں ان کا وزید کریں گے سامان ہم نے وہی پہ چھوڑ دیا شاید ہمیں کو کام کی چیز مل جائے انشاءاللہ کلل ویسے اوڑ گیا ہوگا ہے اس پر ہاں جی سمجھ آ رہی ہے ہاں کچھ کچھ آ رہی ہے آئے گی یہ وہ یہ چیز کمال ہے کپڑوں میں کچھ چیزیں خریدی ہیں اور باقی شوز یہ ہمارے شوز جناب نیک سنا ہو جائیں بعد میں ہمیں لڑیں گے وہ زیادہ تسلیہ نے کی ہم نے بس لے لیا ہے الحمدللہ جی ہماری شاپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے یا تقریباً روٹ جو ہے وہ رہتے ہیں ایک اے جی لیں گے زیادہ نہیں لیں گے وہ ہماری طرف سے بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ ہی سے لے لیں گے وہ جیسے میں نے پہلے بھی ایسے کیا تھا تو ٹاؤن سے لے لیں گے لیکن جب ٹاؤن پہنچا تو دکانیں بند ہی تو اب یہ گلتی نہیں کرنی اب یہ ہی سے لے جائیں گے انشاءاللہ جی 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 ہاتھ رہ جاتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے نا ہے کیلیکل ہوتا ہے جی 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 فروڑ بھی ہم نے یہی سے لے لیا ہے الحمدللہ موسیقی موسیقی زین بھائی اپنا سامان لے گئے نیچے مکرم بھائی ٹیل باکس لے گئے اب تھوڑا سا سامان یہ رہ گیا یہ بھی نیچے جاتے ہیں گاڑی پھر لگاتے ہیں اور پھر نکل دیں یہاں سے انشاءاللہ اسلام علیکم انڈین آئل تو نہیں چینج ہوگا انڈین آئل چینج ہو جائے گا اسلام علیکم آئل چینج ہو جائے گا کونسی کونسی برینڈ ساری ہیں موسیقی ہم جونس اچھا مل جائے یہ لیٹر دلوالیں یہاں سے دو لیٹر آلی کھول کر دا شیل چھو پی ایسو چھو کدھا چھو کرنا ہی چیڑا توانو بہتر لگتا ہوں ہم کب ہوگا ہی این آس پر کرنا ہے پی ایسو چھو کروالو سر پی ایسو چھو پتہ ہیں ہمیں پیٹرول ویڈلوان دے یہاں تے پی ایسو ابھی فارمولا خود چیک کرنا پڑے گا نیے بندے لگتی ہیں نیا نیا بزنس کیوں مکرم بھائی ایسا ہی ہے بائکز ہماری کھڑی ہوگئی ہیں بھائی لوگوں کا نیا نیا بزنس ماشاءاللہ سیٹ اپ بڑا زبردست بنایا ایڈوانس بنایا اوکے ہوگئے ہیں یہاں سے ہم آئل چینج کروائیں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے سات سو پندرہ کلومیٹر کے بعد ہم آئل چینج کروانے والے ہیں گاؤں سے لے کر ابھی تک ہمارے گاؤں سے لے کر سات سو پندرہ کلومیٹر سے سات سو پندرہ کلومیٹر سے پھر 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 کلومیٹر کے بعد ہمیں پھر 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 مسلے پھر چیزیں اس تکیزیں ہم نے ٹھیکپ پھر چینج کروانے والے چینجہ میں یہ اینجن کریں پھر پھر ہم ہوٹ ایک اس کے نیچے سیاورکوڑ اس کے نیچے سیاورکوڑ کرنے ہی کے نیچے دی گئے اس لور کو سکریچ کریں سولا ہنسوس کے اوٹ کر موبلا سے یہ ایس ایم ایس کریں آپ کو ایک دکتی میسے میں سوڑ ہوگا کہ یہ کین پی ایس او کی جدی پروڈک ہے ہاں ہاں یہ بھی کر کر دیکھتے ہیں میسیز کرنا دیں فائی فور فائی فور مبایل ماشون نبور الحمدللہ جی آئل ہنڈر پرسنٹ جینون ہے یہ ہم نے چیک کر لیا ہے ویسے بھی آپ آئل دلواتے ہیں تو یہ آپ کا حق بند ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے ہم نے بالا کوٹ سے آئل چینج کروایا ہے آگے ہم پی ایس او سے پٹرول دلوائیں گے پی ایس او کا آئل چینج کروایا ہے دلوائیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے نکلیں گے زین بھائی پی ایس او پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں ماشااللہ بھائیوں نے ہمیں گرین ٹی کی پیشش کی ہے ہم نے ایکسیپٹ کی ہے ابھی پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اچھا کیا چیک کر رہے تھے ہاں نیچے پلاسٹک پہنی ہے اس لیے یہ اوپر اوپر اور بھاری بھاری ہم لگ رہے ہیں تھانکیو بہت شکریہ تھانکیو سر چھوٹے اللہ حافظ نکالیں پیچھے سے اللہ حافظ ابھی رہتا ہے پیٹرول تو وہ ڈلوائیں گے اور گرمی کلٹن لگ رہی تھی آج تو پسینے چھوٹ رہے ہیں اب خیر بائک چلے گی تو یہ پسینہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ روڑ ہے جی کمال کا اور آئل چائل جو چینج ہو گیا ہونسلے ہمارے بلند ہو گئے کیونکہ پہلے ڈری ہوتا ہے یار آئل چینج اور ابھی وہ ڈرشر ختم ہو گیا جب میں مکرم بھائی اور معظم بھائی آئے تھے تب ہم نے آئی تینک میرے خیال سے ہاں میرے خیال سے نہیں واقعی میں وہاں پہ ڈرون اڑایا تھا یہ جی آگیا وہاں پی ایسو پاکستان سٹیٹ آئل یہ زین بھائی مکرم بھائی وہ آگئے یہاں پہ فل کر دیں اب یہ بھی ستارہ سو کر دیں ہو جائے گا نا ستارہ سو بس باقی اس میں ڈال دیں اب نوزل لگانی ہے یا نہ لگانی ہے میں پھر پیمیٹ دیتا ہوں آپ کو لیں جی سترہ سترہ سو ہو گیا جناب ستارہ سو ستارہ سو میرا جو ہے نام رسل بھائی وہ ڈالا ہے ستارہ سو کا ستارہ سو کا ستارہ سو کا ستارہ سو دور گئے نہیں یار پورا سترہ سو ہاں جی لیکن کٹینا ہی جنار رسل نے کیا ہی کہ ضروری چند ستارہ سو چند میری بات اس پر صورت ہی ہے یا بعد میں کہیے گا کہ آپ کی ریکارڈنگ جو ہے میں نے کر کے وہ پپلش بھی کر دی چلے 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 پرو چلے آج میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ میری گو پرو کے ساتھ مسئلہ آ رہا تھا میں ٹائم لیپس لگاتا تھا تو وہ ٹائم لیپس جو ہے اس میں وائبریشن بڑی ہوتی تھی سموتھ نہیں ہوتے تھے تو زین بھائی نے کہا کہ ٹائم لیپس جو ہوتے ہیں وہ سٹیل ایک جگہ پر رکھے کیمرہ پھر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں مووو نہیں اس میں کرتے ایک ہوتا ہے ٹائم لیپس نہیں ایک ٹائم لیپس ہے کیا ہے ہائپر لیپس ہے ہائپر لیپس جو ہوتے ہیں اس میں آپ گاڑی پر لگا دیں گاڑی مووو بھی کر لئی ہے تو آپ کا ویو جو ہیں وہ ڈسٹرئب نہیں ہوگا وہ سموتھ ہی رہے گا تو ہائپر لیپس جو ہیں وہ ڈی جے کی زین بھائی کے پاس ایکشن کیمرا ہے گو پرو میں نہیں تھے تو اس کی سیٹنگ کر کر پھر مگرم بھائی کی جو ہے اس کی میں نے سیٹنگ دیکھی ہے اس میں ٹائم لیپس کی سیٹنگ جو تھی نا وہ ٹائم لیپس نہیں تھا وہ تھا ٹائم ریپ یعنی ہائپر لیپس اور ٹائم ریپ جو ہیں یہ سیم سیم چیزیں مجھے لگی ہیں تو فیلحال میں نے اس پہ ٹائم ریپ کی سیٹنگ کی ہے ابھی لگا کے چیک کریں گے پھر آپ بھی چیک کر لیجے گا اگر تو وہ سموت بنی تو آپ سے شیئر کریں گے نہیں بنی تو دوبارہ سے سیٹنگ دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے تو ابھی ٹائم ریپ شروع ہوا چاہتے ہیں 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 موسیقی حمد اللہ جائے ہیں یہاں پر رکی ہیں ایک تو کرکٹ بینٹ چل رہا ہے اس کی اپ ڈیٹس لینے کے لیے اور دوسرا مکرم بھائی کی گوپرو نہیں چل رہی تھی اور ہماری گروپ کال بھی نہیں رہی تھی تو ابھی گروپ کال بھی ہو گئی ہے گوپرو بھی چل گئی ہے ابھی نکلیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سڑکیں جانا یہ ایس 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 زگزگ جیسے سانپ گھوم رہا ہوں کبھی اوپر چل جاتی ہے کبھی نیچے یہ گول گول موڈ تو گاڑی جانا یہ بھگانے میں دشواری بھی ہو رہی ہے کہیں پہ چڑھائی آ جاتی ہے کہیں پہ نیچے جانا ہوتا ہے کہیں پہ گلائی آ جاتی ہے تو یہ ایسے گھوم رہی ہے اور مکرم بھائی کو بس تھوڑا سا موقع ملنا چاہیے وہ غائب ہو جاتے ہیں آگے سے ایل سگر کے تو فیلحال مکرم بھائی جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں نیٹ ورک سے بھی غائب ہیں اور سامنے بھی نظر کہیں نہیں آ رہے اللہ حافظ الحمدللہ جی مانسے رہا ٹاپ سے ہم نیچے آ رہے ہیں مکرم بھائی آپ ہمارا انتظار کریں رکھیں مکرم بھائی آگے چلے گئے ہیں ہم نے ڈران شاٹ لینے تھے تو وہ لے لیے زین بھائی کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکرم بھائی بہت آگے نکل گئے ہیں اور زین بھائی ان کے پیچھے ہیں ابھی زین بھائی اور مکرم بھائی آگے نکل گئے ہیں میری چین ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی تو مجھے ڈوٹ ہوا کہ شاید چین کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس لئے سوچا چیک کروالیں تو ابھی ہم اپٹ آباد میں پہنچ گئے ہیں تقریبا تقریبا یہاں سے چین ٹائٹ کروائیں گے پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ برگر ہے یہ بہت ہی بڑا اور یہ بڑا مزے کا ہوتا ہے مولا جھاٹ والا برگر ہے یہ مولا جھاٹ والا ہے مولا جھاٹ والا ہے اللہ اطمال ماشاءاللہ ہاں جی از زینہ بھائی الحمدللہ جی کافی ہے جو میں پیتا ہوں اور یہ اس بار بھی کڑوی ہے پہلے بھی کڑوی تھی کافی کافی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ چینی نہیں نہ ڈالتے ہیں میں چینی کے بغیر پیتا ہوں اور یہ جی ساتھ میں ڈونٹ ہے ابھی کھانا چکن چکن برگر وغیر کھایا مکرم کی کام یار میری چینی بھی ڈال لیں اور ساری گرادیاں نیچے چلیں انجوئے انجوئے میں تو کہتا ہوں ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں اور مزے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اندر پتہ کریں گئے ہیں تو ابھی بہت رات ہو گئی ہے بہت رات سات آٹھ بج رہے ہیں سفر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اس لئے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ رات یہاں پر رکیں گے آگے کا سفر کل صبح صبح انشاءاللہ تیک کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کیا ریٹ شیٹ نکلتے ہیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے وہ آتے ہیں پھر روم شوم اچھے لگے تو یہاں ہی رکیں گے انشاءاللہ نہیں تو کوئی اور دیکھیں یہاں پہ ہوتلز بہت ہے ہم دباتے ہیں ہاں جی ہاں جی چینج کر لیا ہے ہاں جی یہ سپیشل دوار اسی لئے رکھی ہویا ہے ہاں جی اسے لگ رہے ہیں اسی لئے ہیں یہ جی ابھی ساتھ نیوگیشن میں چل رہی ہے ہاں الحمدللہ جی ہوتل مل گیا ہے ریٹ بی مناسب سب کچھ بیل ہو گیا الحمدللہ کچھ سامان گاڑیوں کے ساتھ ہی ہے ٹیل باکس جو ہیں گاڑیوں کے ساتھ باقی ادھر رکھا ہوا ہے یہ زین بھائی وہ سپرٹ ادھر زین بھائی ادھر میں اور ادھر مکرم سلیم ابھی ہم سویں گے ویڈیو اڈٹ کرنی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ہم یہی سے صبح 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 فجر ٹائم لیو ڈیو ڈیو ڈنیو شو مل سکتا ملسکتا گیو پھر ہم ملسکتا زین بھائی شکریہ بھائی جا ہے بھائی جا کہیں صبح شکریہ بھائی جا ہم؛ اللہ حافظ اے کی دیا جائے پیٹا میں کی دیا ہو سکتی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ سار امال اللہ حافظ